ہم سب سہری کے لئے اٹھتے ہی ہیں تحجد کے لئے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے تو عشاء ضرور پڑھیں ترابی ضرور پڑھیں اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں اب جب آپ سہری کے لئے اٹھ رہے نا تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں آپ تحجد پڑھ لیں تو اب یہ 30 دیز آپ تحجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا اللہ کی رحمت سے امید رمضان کے بعد بھی عادت رہی تحجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اللہ اکبر تحجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزا آتا ہے اور اللہ کرے ہم ایسی دعایں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے اکیلے میں جانماز بچھائیں رات کا پہر ہو ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے اتا کیا جائیں اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گرگڑاتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل